مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ کو جتنے بھی میں نے وضائق بتائیں آپ لوگوں نے اس کو بہت لائک کیا بہت پسند کیا اور میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میرے جو سبسکرائبر ہیں کم از کم وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں اور اس اہمیت کو سمجھتے ہیں اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ جتنا میرا مقصد تھا اللہ پاک کے کرم سے وہ آپ لوگوں کے طریقوں سے یہ سننے سے میرا پورا ہوتا جا رہا ہے تو اسی ہی کے ساتھ آج جو میں آپ ایسا وظیفہ پیش کرنے جا رہی ہوں بہم محبت کا ہے یعنی کہ اگر کوئی کسی سے آپ پیار کرتے ہو یا کسی سے آپ محبت کرتے ہو آپ دلی محبت کرتے ہو اس میں کوئی نجائز یا شرع شامل نہیں ہے اور لیکن جو سامنے والا جو مطلوب ہے وہ آپ کی قدر نہیں کرتا یا آپ کا احساس نہیں کرتا تو پھر یہ وظیفہ آپ کریں گے نمبر ایک یا تو آپ ایسا کریں کہ اس آیات کو کسی خوشبو کے اوپر دم کر کے تو اس کو توفی کے طور پر بھیجو اگر وہ توفہ لینا پسند کرتا ہے تب اور اگر گھر میں ہی ہے یا آپ کی فیملی میں ہی ہے یا کوئی شوہر یا میاں بیوی کے ایسا کوئی مسئلہ ہے جو آپ کو پریشانی کیا تھا یا محبت پیدا نہیں ہوتی تو پھر خوشبو کا استعمال کرو اور پھر اگر خوشبو نہیں استعمال کر سکتے تو پھر کھانے پکے پر دم کر کے مٹھی چیز کے پر دم کر کے وہ اس کو کھلاو تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے وہ دیوانہ ہو جائے گا اور بیچین ہو جائے گا نمبر تین اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے بازو پر اپنے سیدھے بازو کے اوپر اس کو لکھ کر اور یہ مرد حضرات کے لئے ہیں بان لوگے اس آیات مبارکہ کو تو انشاءاللہ جس سے مقصد کے لئے آپ بان لوگے وہ مقصد آپ کا پورا ہو جائے گا اب چوتھا اس کا ہے کہ اگر آپ اپنے گھر میں کوئی پودا ہے یا درخت ہے تو وہاں پر مطلب کہ ہوا بھی آتی ہے اور وہ ہلتا بھی ہے تو وہاں پر اس کو بان دو یا پھر جس طرف مطلوب کا گھر ہے یا جس طرف مطلوب رہتا ہے یا جس سیمت رہتا ہے مشرق مغرب شمال جمول جس بھی سندھ میں وہ رہتا ہے تو وہاں پر یہ بان دو تو وہ مطلوب دیوانہ وار بیچائر ہو کر آپ کے پاس پر اٹھائیں گا اور پڑھنا کیا ہے انہی یہاں سے لے کے ٹھیک ہے انہی پوری آیات جو ہے وہ بتانے میں پھر ظاہر ہے وظیفہ لمبا ہو جائے گا آپ بس یہاں سے سکرین سے آپ کو دار لیجئے گا تو بہ آسانی آپ کو مل جائے گی بسو کی ولا نا کی ٹھیک ہے یہاں تک یہ آیات مبارکہ ہے یہ آپ نے لیکھ لینی ہے لیکھ کر اپنے پاس رکھ لینی ہے اور جس طرح بتایا گیا ہے اسی طرح ہی آپ اس کا استمان کریں گے غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ مکمل آیات کو لیکھ کر جس طرح آپ کو بتایا گیا ہے اگر درخت پہ ٹانگنی ہے تب اگر آپ نے خوشبو لگانی ہے تب اگر آپ نے کھانے میں دینی ہے تب یا پھر آپ اپنی بازو پر بان سکتے ہو تب جو کھانے کا ہے اور خوشبو کا ہے یہ خواتین کے لیے اچھا ہے اور مردوں کے لیے درخت پہ ٹانگنا اور بازو کے پر باننا یہ زیادہ نیاب ہے اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں اپنا بوزدہ خیال رکھیں گے دعا میں یاد رکھیں گے اللہ باکہ آپ کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ باکہ ہمیشہ آپ کو سلامت رکھیں جتنے ہوں میرے بزائید میں دعا کرتی ہوں گے اللہ باکہ آپ کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پسند آئیں آپ کو اجازت دیں اپنا خیال رکھیں گے دعا میں یاد رکھیں گے یہ چینل کو لائک کریں شیئر کریں سسپائیز کریں اور بیل آئیکن کھون کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بہت سانی آپ کو مل سکے اللہ حافظ